ہائے فرنس چائے پی لو اسلام علیکم دوستوں کیا حال چلے آپ لوگوں کا کافر سے ادھر گیا بات وغیرہ نہیں ہوئی تو ویڈیو بھی نہیں آئی تو امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو کافی مس کیا ہوگا لیکن اگر نہیں کیا تو آپ کو کرنا چاہیے یہ ایک شرم کا مقام ہے اگر آپ ویڈیو کو مس نہیں کر رہے بلکہ مس کرنا چاہیے اور جو اپلوڈ لاس اپلوڈ ویڈیو اس پر آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے کہ ویڈیو بناو جلدی کہ ہم مس کر رہے ہیں بارل اس کو چھوڑ کے پوائنٹ کی تک چلتے ہیں جو ایسے جار پر پوائنٹ ہے ہی نہیں تو آج بھی گفشہ بھی کر لیتے ہیں تو بات اس پر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکس بیلو تیس چیز بہانی چاہیے کون سے سیریز ہم شروع کریں کیونکہ آپ کی بات مانی جاتی ہے اس چینل پر چھوٹا سا چینل ہے تو آپ کی بات مانی جائے گی اور جس پر دو تنی لوگوں نے کمنٹ کر دیا کہ اس ویڈیو پر اس ٹوپک پر ہمیں ویڈیو چاہیے تو انشاءدہ میں کوشش کروں گا باقی ٹائم بھی ہے میرے پاس تو آج تھوڑا بہت تو فن نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو میں باقی آپ کو زیادہ بہر بھی نہیں کرتے شروع سے تو میں ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ نیچے کمنٹ کر دیں ویڈیو کو پوسٹ کر کے کہ نیکسٹ سیریز کون سے شروع کروں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سے بناوں اور نیچے کمنٹ کوشش کر یہ کہ ایسا ہو جو میں کر سکوں مطلب ایسا کمنٹ کچھ لوگ کر دیتے ہیں فن میں تو فن فوروال چینل کا نام تو ہے یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کمنٹ آپ سیریز لی کریں جو میں کر سکوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہو بھی میری تو ٹین سیکنڈ کے ویڈ کرتے ہیں اور آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا اپنی پسند کا جواب ویڈیو چاہتے ہیں اس پر آپ کو انٹرسٹ ہے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں اور بنا تھا کہ جس کے زیادہ اچھا مجھے لگا تو اس کا ارادہ بغیرہ اس کا جو سجیشن ہو تو اس کو انشاءاللہ فول کریں گے تو میں بیٹ کر رہا ہوں ٹین سیکنڈ کا ٹین نائن ایٹ سیون سیکس فائی فور چی ٹو ون میرے ساتھ آپ نے کمنٹ کر دیا ہوگا تو اپنے کمنٹ کر دیجئے تو اچھی بات ہے میں دیکھوں گا کیا کمنٹ آپ نے کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ہم کچھ کرتے ہیں تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ بتا دو مجھے کیا کیا بنانے چاہیں آگے ویڈیوز دوسرا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو ابھی پیچھے سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں اگر روڈ کی تھوڑا دیر کے لئے چھپ کرتا ہوں دیکھوں آپ کا آوازیں آ رہی ہیں دوسرا مقصد دوسرا دوسرا تو میں نے ریسنٹلی کوئی مائک بائے کیا تھا تھوڑا بہتر سا خزر گئے اس کو تمہیں بتانے پاس ہوں کہ اس کو میں نے کلیریٹی سے نہیں بتایا تھوڑا سا ہی بتایا تھا تو آج اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آوازیں ہمیں آتی ہیں کتنی آتی ہیں کیا کیس ہے کیا نہیں کیس ہے اور نمبر ڈوب آتی ہے یہ ہمارے پاس ہے ہینڈ فری یہ دیکھیں اب ہار کسی پاس ہینڈ فری ہوتی ہے تو اس ہینڈ فری کو مائک کی طور پر یوز کر سکتے ہیں تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی قولٹی میں ڈیفرنس کیا ہے اس کی قولٹی میں اور مائک کی قولٹی میں دیفرنس ہمیں کیا مل جاتا ہے جی مائک ان دونوں کی قولٹی اور ڈیفرنس بھی پتہ کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں نمبر ڈوب آتی پتہ کرتے ہیں کہ ان کو لگانے کے بعد ہمیں دور کی آوازیں کتنی سوائیں دیتے ہیں نوائس کتنی ختم ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سب کے ساتھ چلتے ہیں آپ جڑے رہیے اور جلدی سے جکتے ہیں لگا کے ہاں جی تو یہ ہے مائک والی طرح اب آپ کو اس کی آؤاز تسنای جائے با Assim Scientists آپ کو کیسے آؤاز آ جائے پیچھے کی آؤاز دیکھ سکتے ھائیں بیکگراؤنڈ جو تھی روڈ کی اس کی آؤاز بھی دیکھیں آپ کو کیسے آ رہیے اور میری آؤاز بھی دیکھ لیں آپ کو کیسے آ رہی ہے یہاں سے بھی دیکھ لیں کیسے آ رہیے یہاں سے بھی دیکھ لیں کیسے آ رہی میری آواز تو یہ ہمارے پاس ہینڈ فری یہ مفت کا مائک ہے ایسے سمجھو اب اس کی وائر بھی کافی دور چلی آتی اس کو میں دور رکھے دکھاتا ہوں کتنا دور جاتی ہے تو دیکھیں ویورز اتنا دور چلی آتی یہ ہینڈ فری اور یہ یہاں تک تو اس کی وائر بھی کافی لمبی ہے تو میں پاس یہ ہینڈ فری آپ پاس پتہ نہیں کونسی ہوگی تو آپ لے سکتے ہیں درات سے بے کر لیں جتنی بڑی تار بھی کافی بڑی تارے والے آئی ہوئی ہیں آپ ایک کمرے میں بیٹھو دوسرے کمرے میں ہنڈ فری لگا اور انجوئے کرو اس طرح کے ڈیٹا کیبلیں بھی آئی ہوئی ہیں الگ الگ ٹائپ کی چیزیں آئی انٹرٹی کیبل میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی تھی کچھ دنوں پہلے ہی دیکھئے میں نے تو وہ تقریباً تو پانچ شے میٹر کی تھی اور وہ ایک کمرے میں چارج لگا ہے دوسرے کمرے میں میں لے جاؤ موبائل چارج کرو چاہاں بھی مرضی ہے چارج کرو کیونکہ یہ ایشو ہوتا ہے زیادہ تر بورڈ نہیں ہوتا جہاں بندے کی سونے کی جگہ ہوتے تو ایشو یہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ سے میرے ساتھ دو دو بورڈ ہیں اور ایک بڑ آدمی والے بلکل آنے والے بورڈ وہ بھی خسرناک بورڈ ہے باقی یہ بھی بورڈ ہیں تو یہ کولٹ آپ نے چکل دیو گے اب اس کو کنورٹ کرتے ہیں مائک میں ہوں جی تو ہم نے مائک انسٹرول کر دیئے اور یہ ہے ہمارا مائک جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے تو اس پہ دیسکس نہیں کرتے تو پیچھے کے بعد جاک سکتے ہیں آپ کو کیسے آ رہی ہیں کچھ بیگ جا رہے ہیں جن کے سارے انتر پھٹے ہوئے ہیں تو ان کے آواز آپ کو زیادہ آئیں گی باقی اوورال چیک کر لیں دونوں کا ڈیفرنس کی اس میں کیا آ رہی تھی اس میں کیا آ رہی ہیں تو مائک کی میرے خواہد سے زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے مائک لینا ہے تو آپ لیں وائرلیس مائک اس کو کولر پہ لگائیں اور وہ لوگ بنائیں انجوائے کریں اس کے ساتھ ایک خاص بات بتاتا چلوں نیچے ریٹ بٹان اس کو دبا دیجئے گا تو اس کی لیند دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے کیونکہ ہینڈ فری کی جتنی گئی تھی تو انہوں کو کمپیر آپ کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو امید ہے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں گا اس کی لیند یہاں تھا کہ ابھی بھی یہ میں تھوڑا ٹھلی پکڑی ہوئی ہے تو اس کو اسٹریٹ کر لیں تو زیادہ آگے تک چلے جائے گی اس کی لیند یہاں تھا کہ اور آواز دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کافیات تک فائدہ مندی ہے کوئی اتنا مہنگا تھوڑی ہے تری فیفٹی تک ہی آیاتا ہے ویورس میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی ناتوں کی سیریز شروع کریں تھوڑی بہت کوشش کریں ناتوں کی جس کوئی ناتیں آتی ہی ہمارے ویورس میں سے وہ بھی آج ساتھ ملکے ناتیں پڑھیں گے تو اس طرح کوئی ناتیں ہم دیکھیں سیریز شروع کرتا چاہتا ہوں میں سجیشن بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی سجیشن آپ دیں گے انشاءاللہ پوری کوشش کریں اس پر تو یہ ویڈیو میری خواہد سے اچھی تھی کافر سے بات مطلب اگر تھوڑے بہت غزارہ ہو گیا لیکن بارہ لی اس ویڈیو کو مقصد یہ تھا کہ اپنے کمیٹ کرنا ہے نیچے اور وہ ضرور کرنا ہے اس کو کیا بغیر آپ نے نہیں جانا کچھ لوگ چلے آتے ہیں بغیر کمیٹ کیے کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو آپ ویڈیو پر آئے ہیں پورا دیکھ کے لائک کر کے تب کچھ کر کے جائیں یا پھر چھوٹ دیتے آپ تو اسی کے ساتھ پھر ملتے ہیں جو ویڈیو آپ سجیشن دیں گے جو کمیٹ آئیں گے اسی کے ساتھ ملتے ہیں اور اللہ ہے